نمشکر دوستو میں ہوں آپ کا دوست پردیب کمار بانگڑے آپ کا سکارکم میں سواکت ہے جس سکارکم کا نام ہے آپ کے انروت پر دوستو آپ کے انروت پر آج میں آپ کو بتاؤں گا پنہ رتنے کے بارے میں کون کون سی رائشیوں میں پنہ رتن سے کون کون سی فائدے ہیں سمپون جانکاری دوں گا دوستو اگر آپ میری چینل کو پہلی وائد دیکھ رہے ہیں تو آپ سے انروت ہے کہ آپ اسے لائک کریں ویڈیو کی نیچے ایک ریٹ کلر کا بٹن ہے آپ اسے دبا کے سبسکرائب کریں باجو میں ایک بیل ہے اسے بھی دبایاں تاکہ میں جو بھی ویڈیو دالوں وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچیں دوستو اگر آپ میری چینل کو پہلے ہی سبسکرائب کر چکے ہیں تو میں آپ کا دل سے شکریہ ادھا کرتا ہوں دھنیواد کرتا ہوں آپ کا ابھی نندن کرتا ہوں کہ آپ میری چینل کو دھیان سے سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں فیس بک ووٹس اپ انسٹرگرام کسی سے بھی کر سکتے ہیں اور اپنے چاہنے والوں کو لا پہنچا سکتے ہیں تو چلیے دوستو زیادہ وقت برباد نہ کرتے ہیں میں ویڈیو کو شروع کرتا ہوں تو پنہ رتن جی ہاں دوستو جیسے کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ جو ہے پنہ رتن دکھنے بڑا اٹرکٹی ہوتا ہے پنہ بودھ کا رتن ہے بودھ گرہ وانی یوہ بیاپار حاجما آدھی کا کارک ہوتا ہے بودھ گرہ کی دو راشی ہوتی ہے مِتھون و کنیا پراکتی کنڈلی میں مِتھون راشی تریتی بھاو میں ہوتی ہے ایم کنیا چھٹے بھاو میں پڑی ہوتی ہے پنہ بہت ہی پرباوکاری رتن ہے دوستو کیا لاب ہوتے ہیں اب وہ بھی بتا دیتا ہوں پنہ رتن بدھ گرہ سے سمبندت ہے اور بدھ کا اسپرن شکتی پر سب سے ادھک پرباو رہتا ہے اس لیے جن لوگوں کی اسپرن شکتی کمزور ہو انہیں پنہ دھارن کر کے لاب اٹھانا چاہیے جو لوگ کسی بھی پرکار کا ویپار کرتے ہیں ان کے لیے پنہ اتھانتے لابکاری ہوتا ہے تو جو بھی ویپاری ہے جو ویپار کر رہا ہے وہ پنہ ضرورت دھارن کر لیں دوستو کوئی بھی سٹون جو ہے بہت یہ ریپورٹٹ اور اچھی دکان سے لیں جہاں بار بار آتے جاتے ہوں جہاں آپ کا ہمیشہ سے سونا چاندی یا پتھروں کا لیندن ہو وہاں سے لیں یا پھر بڑی بڑی جگہ ہے وہاں سے لیں تاکہ آپ کو اوریجنل پتھر ملے اور آپ جو ہے اس پتھر کا آپ کے اوپر پرتکول پربھاؤ پڑے تو دوستو اس بات کا جورو دھیان لکھیں جن بچوں کا پڑھائی میں منہ لگتا ہے یا پھر جو پڑھتے ہو وہی شکر بھول جاتے ہو انہیں چاندی کے لاکٹ پر پنہ بنوا کر گلے میں دھارن کرانا چاہیے سرف بھے پنہ کو دس منٹ تک پانی میں ڈالنے کے پس چات اس پانی کو جو ہے اس کی چھیٹے جو ہے نا آنکھوں میں ماننے سے نیتر روگ میں آرام ملتا ہے ہم آنکھیں سوسط ہوتی ہے تو دوستو اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے آنکھیں کمجور ہیں تو بہت سیمپل طریقہ ہے پنہ کو دس منٹ تک پانی ملگا ہے اس پانی کو اپنے آنکھوں پر چھڑکیں تو اس سے جو ہے آپ کے آنکھیں جلد ہی ٹھیک ہو جائے گی جن لوگوں کو سرف کا بھے رہتا ہے انہیں پنہ جرور دھارن کرنا چاہیے جن کو آپ سے ڈر لگتا ہے وہ پنہ جرور دھارن کر لیں گنیت اور کامرس کے دھیاپکوں کو پنہ پہننے سے شپھل کے پرابطی ہوتی ہے تو جو کامرس کے ٹیچر ہیں یا گنیت کے ٹیچر ہیں وہ جرور پنہ دھارن کریں یہ دے بدھ دھنیش ہو کر بھاگیوان میں ہوں تو پنہ دھارن کرنے سے بھاگی پکش میں بھردی ہوتی ہے ام دھن کے پرابطی ہوتی ہے یہ دے بدھ سب تمیش ہو کر دوسرے بھاو میں بیٹھا ہو تو پنہ پہننے سے اس تری وعیاترہ کے ذریعے دھن لاپرابط ہوتا ہے بدھ شبستان کا سوامی ہو کر اگر لاب بھاو میں بیٹھا ہو تو پنہ پہننے سے لاب ہوگا میتن تتہ کنیا راشی والوں کے لیے پنہ پہننے اتینت ہی شبکاری ہے لابکاری ہے پنہ کسن لوگوں کو دھارن نہیں کرنا ہے یہ بھی بتا دیتا ہوں دستو پنہ رتن بدھ گرہ سے سمبندت ہے بدھ ایک شب گرہ ہے اس لیے اگر ان پاپی بھاو چھے آٹھ بارہ کا بدھ سوامی ہو تو پنہ پہننے سے اچانک نقصان کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے یادی بدھ کی مہادشہ چل رہی ہے اور بدھ آٹھوے یا باروے بھاو میں بیٹھا ہے تو پنہ پہننے سے سمسیاؤں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے پنہ کو اوپل وہیرے کے ساتھ نہیں پہننے چاہیے چاہیے نہیں تو نقصان ہوتا ہے پنہ کو موٹی کی ساتھ بھی دھارن نہیں کرنا چاہیے سواست میں پنہ کس طرح سے لاپردان کرتا ہے وہ بتا دیتا ہوں جن لوگوں کا حاجمہ خراب رہتا ہو انہیں پنہ اوشش دھارن کرنا چاہیے گر وطی مہلاؤں کو پنہ دھارن کرنے سے ادھیک لاپ ملتا ہے جو لوگ دماروگی سے پیڑت ہے انہیں پنہ رتن چاندیم کی انگوٹھی میں بنوا کر کنشت انگری میں دھارن کرنے سے روگوں میں کمی آتی ہے پنہ پہننے سے پوروش شکتی میں وردی ہوتی ہے اے ام سواست اتم ہوتا ہے پنہ دھارن کرنے کی ویدھی کیا ہے وہ بتا دیتا ہوں دھیان سے سن لیجیے دوستو منگل وار کے دن پراتہ کال عشنان دھیان کر کے اعشنان کر لے پھر دھیان کر کے پنہ کو گنگا جل میں دودھ ملا کر ڈال دے دوسرے دن بدہ وار کو عشنان دھیان کر کے اوم بھم بدھا یا نمح اوم بھم بدھا یا نمح اوم بھم بدھائے نمہ اوم بھوم بدھائے نمہ اوم بھوم بدھائے نمہ اس لئے بروں دوستو تاکہ آپ کو اچھی سے سمجھ میں آ جائے منطر اوم بھوم بدھائے نمہ کی کم سے کم ایک مالہ جعب کرنے کے بعد پنے کو کنشت انگلی میں دھارن کرنا چاہیے ایک مالہ ایک سو آٹھ کی ہوتی ہے دوستو اسے کمپلٹ کر لیں یہی منطر آپ کو دورانا ہے اوم بھوم بدھائے نمہ سوریو در سے لے کر صبح دس بجے تک پنہ دھارن کر لیں منگلوار بدھوار اور گرووار کو ان تین دن تک نانویج اوم دوران قدابی نہ کریں انیتہ پنہ پہننے سے وشیش لاپ نہیں ملے گا پنہ رتنہ کسی کلاسیفائیڈ جوتیسی کی دیکھ ریک میں ہی پہننا چاہیے نہ کہ کسی جھولا چھاپ جوتیسی یا پنڈیت کی صلاح پر کیونکہ رتن ایک وجیان ہے جس سے پورے بدھان کا علیک ہے کہ رتن کتنے رتی کا اور کس نے دھاران کرنا ہے اگر آپ شکتہ سے ادھک کرٹ کا پہنیں گے تو نقصان ہوگا یا کم کرٹ کا پہنیں گے تو لاب نہیں ہوگا تو یہ سب چیزیں ہوتی ہیں ان کے ضرور دھیان رکھنا چاہیے دوستو پنہ کون دھاران کر سکتا وہ بھی بتا دیتا ہوں میں میش لگن کے کنڈلی میں بدھت رتیش و سسٹمیش ہونے سے مارک گرہ بنتا ہے اسی وجہ سے کسی بھی صورت میں دھاران نہیں کیا جانا چاہیے وش لگن میں دھتیش و پنچمیش ہونے سے کارک گرہ بنتا ہے شب استثیتی ہو تو پہننا جا سکتا ہے میتھن لگن لگنش ہونے کے کارک ہو جاتا ہے شب استثیتی ہو تو پہننا چاہیے کرک لگنا دھتیش و دویدیش ہونے سے مارک ہوتا ہے کسی بھی صورت میں دھاران کرنا نقصان دے ہے سیہ لگن دھتیش و ایک آدش ہونے سے مارک ہوتا ہے کسی بھی صورت میں دھاران نہ کریں کنیا لگن لگنش ہونے کے کارک ہو جاتا ہے شب استثیتی ہو تو پہننا چاہیے تلا لگن نومش و دویدیش ہونے سے کارک ہوتا ہے شب استثیتی ہو تو پہننا جا سکتا ہے رچس لگنے جب استثیتی ہو تو پہننا جا سکتا ہے راج پاڑ نوخری پتا شاشن کے کارے میں لاپ ان سب میں بہت لاپکاری ہے تو امید کرتا ہوں دوست آپ کو جان کر یہ ضرور اچھے لگی ہوگی تو اسی کے ساتھ اپنے دوست پردی کمار بھانگڑے کو اس کارکن سے جانے کی اجازت دیجئے نمشکار جائے ہند موسیقی